اسلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈراما سیریل مقدر کا ستارہ کے بارے میں نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے حادیہ کہتی ہے کہ فیضان تم چپ ہو جاؤ اور اس وقت یہاں سے چلے جاؤ فیضان کہتا ہے کہ نہیں آج میں تمہاری حقیقت تمہاری ماں کو بتا کر ہی رہوں گا ختیجہ بیگم جو بار بار حادیہ کی طرف دیکھتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ حادیہ ادھر دیکھو مجھے بتاؤ کیا حقیقت ہے یہ کیوں تمہیں اس طرح زلیل کر رہا ہے حادیہ کہتی ہے کہ امی جان کچھ بھی نہیں ہے بس یہ پاگل ہو گیا ہے اس وجہ سے اس کو سمجھ نہیں آرہا کہ کب اور کہاں کیا بات کرنی ہے فیضان کہتا ہے کہ میں پاگل نہیں ہوا ابھی تو مجھے سمجھ آئیے تو سنیے ذرا ختیجہ آنٹی یہ جو حادیہ ہے نا یہ شادی کے بعد بھی راضی سے افیر چلاتی رہی ہے اسی وجہ سے میری اور اس کی نہیں بنتی حادیہ کہتی ہے کہ فیضان یہ تم کیا کہہ رہے ہو نیکس ان میں آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے سفدر صاحب کہتے ہیں کہ سکون مل گیا تمہیں ساری حقیقت اس کی ماں کو بتا کر فیضان کہتا ہے کہ ہاں جب سب گھر والوں کو پتا ہے تو اس کی ماں کو بھی تو پتا ہونا چاہیے کہ اس کی بیٹی شادی کے بعد کیا کیا گل کھلاتی رہی ہے سفدر صاحب کہتے ہیں کہ تم مجھے مجبور کر رہے ہو کہ میں خود ہی حادیہ کو ڈیوورس تلوا دوں تم سے اور تم سکون سے اپنی زندگی کو سارسوں کو یہی چاہتے ہو نا تم تو ہی سب آپ دیکھیں گے آنے والی